میرے دوستو عزیزو دین کا معیار اور دین کی سطح اس وقت تک بلند ہوتی رہے گی جب تک بیانات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوات اور آپ کے بیانات نقل کیے جاتے رہیں گے جب ہر زمانے کے لوگ سے بات نقل ہوں گی تو قرآن اور حدیث مناسبت ختم ہو جائے میں نے اندازہ کیا کہ لوگوں کو اپنے اپنے زمانوں کے لوگوں کے ملکوزات میں زیادہ مزہ آتا ہے فنسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں والد اکرمی کی نکلے ہوئے انفاظ اور حدیث میں اور اس کا اندازہ اس نے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ڈھائی تین گھنٹے کو بیان کرے تو لوگ بیان اور سننے چاہیں گے بیان لوگ اور سننے چاہیں گے اور بیان کرو اور بیان کرو راتنگی کو بیان کرتا رہے تو لوگ بھیٹے سنتے رہیں گے لیکن اندازہ آپ کریں کہ تعلیم کے حلقے میں پانچ منٹ سے رضا بیر صلی کی عادت نہیں ہے رضا شنی ہوتا دیکھا میں مسئلہ تعلیم کی تھی رہا ہوں پانچ منٹ بہت ہیں امام صاحب سے دو حدیثیں پڑھ دو جتنی سے جانا ہے یہ ہماری تعلیم کا حد پوری دنیا میں یہ حد ہے کوشتے ہیں کہ تعلیم کسی دیر ہو بیان دو گھنٹے تین گھنٹے لوگ سنیں گے بیٹھ کے لکھیں گے بھی خوب لکھیں گے لیکن اگر تعلیم ہو رہی ہو جس میں حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے حدیث میں جا رہی ہوں تو اس کے سننے کا قانچ منصریہ کا تحمل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری میری باتوں میں مزا آتا ہے لیکن براہرات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وارث سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کے بیانات میں کا مزا اور اس میں لذت محسوس نہیں ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات چاہتے ہیں لیکن مزاج ختم ہو گیا وہ نے علیہ صاحب فرماتے تھے کہ میرے نزدیک تعلیم کی اہمیت تقریح و بیان سے کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ بیان بیان کرنے والی کی زبان ہے اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اتنا بڑا فرق ہے بیان بیان کرنے والی کی زبان ہے اور حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور صحابہ نے آپ سے بیان کرنے میں الفاظ تو بھی یاد رکھنے اور اسی طرح الفاظ سے نقل کرنے کوشش کی ہے جہاں راڑی کو شک ہوتا تھا وہاں وہ اس شک کو ظاہر کرتا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا پہلا بیان ہے اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور آپ کا تعلق آپ کی گھر والوں کے ساتھ جس کو آپ کی رشتہ داری کہا جائے قیامت میں اور دنیا میں اس کا نبعہ کیا ہوگا اس کا نبعہ کیا ہوگا فرماتے ہیں موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سنا ہے فرماتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیان فرما رہے تھے کیا ہوگیا لوگوں کو آپ مارے در کیا ہوگیا لوگوں کو جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری قیامت میں کوئی نبعہ نہیں دے گی آجی رشتہ داری اور آپ کی قرابت قیامت میں کوئی نبعہ نہیں دے گی فرمایا خدا کے قسم میری رشتہ داری اور میری ترابت داری یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ نبعہ دے گی فرمایا اے لوگوں میں تم سے پہلے تمہارے لیے جنت میں انتظام کرنے کے لیے تم سے پہلے جا رہا ہوں کہ قیامت کی دن سے پہلے تمہارے لیے تمہارے جنت بہانے کے انتظام کروں اور میری ملاقات مجھے خوض پر ہوگی قیامت میں بعض لوگ مجھے ملیں گے اور وہ کہیں گے یا رسول اللہ میں فلاہ ابن فلاہ ہوں میں فلاہ ابن فلاہ ہوں مجھے لوگ ملیں گے قیامت میں اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ میں فلاہ ابن فلاہ ہوں میں کہوں گا کہ ہاں میں تمہارے نظر سے تمہاری نشداری سے اور تمہاری باپ تادہ کے اے دوا سے تمہیں جانتا ہوں اس میں نے پہچان دیا تم کو لیکن تم نے میرے بات جو حرکرے کی ہیں اور تم نے میرے بات جو قرطور کیا ہیں اور تم برابر ایڑیوں کے پل دین سے پھرتے رہے میں تمہیں جانتا ہوں لیکن اس میں صرف نصر سے جانتا ہوں عمل سے نہیں اسی لئے فرمایا من بطا بی عملہو لن اسی رعبی نصر کہ اس آدمی کو اس کا عمل پیچھے کر دیں اس کو اس کا نصب آگے نہیں بڑھا سکتا بلد حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر والے سے فرمایا اے آپ پاتمہ اپنے آپ کو جانتا ہوں میں تمہارے دنیا میں کسی کام نہیں ہوں گا مطلب یہ ہے کہ میری شداری اور میری قرابتداری کام اس کو آئے گی جو آپ کے طریقے پر ہو اسی لئے نبی کے اہل ان کے اتباہ کرنے والے ہیں اور جو نبی کے اتباہ کرنے والے نہیں ہیں وہ نبی کے اہل میں سے نہیں ہے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اتباہ کرنے والے کو اپنے ساتھ دے کر نکل جائیے ہیں سوائے اپنے اتباہ کرنے والے کو اپنے ساتھ دے کرنے والے کو اپنے ساتھ دے کر نکل جائیے ہیں اور بیٹا کیا آپ کے بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں انہو انہو لئے سمین اہلی وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہیں یہ لئے یاد رکھو کہ نبی کا اہل ان کے ان کے اتباہ کرنے والے ہوتے ہیں تو نبی کا اہل ان کے اتباہ کرنے والے ہوتے ہیں اور جو نبی کا اتباہ نہ کرے ان نبی کا اہل میں سے نہیں ہوتا جا ہے دیوی ہو یا اس کا بیٹا ہو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان صدقات وصول کرنے والے رمال اور بلاد ان کے بارے میں یہ بہت عجیب بیان ہے عجیب بیان ہے یہ یہ صدقات اور زکاة وصول کرنے والے کے بارے میں کیونکہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی ذمہ داریاں جن کو دی ان کو آپ نے اتنا ڈرائیا اتنا ڈرائیا کہ وہ خود اور اپنے اہل اور اولاد کو اتماع مال سے بچا دیتے زکاة کی حصول یادی اور اس زکاة کو غربہ تک فقالا لکھو جانا یہ کام اتنا اہم تھا کہ آپ امن صحابہ کو اس کی ذمہ دائی سے اور اس کام کی کرنے میں صحابہ کو بہت ڈرائیا جہاں بھی اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہمارا نام یہ دعوت کا کام دنیا کے لئے استعمال ہو سکتا ہے وہاں وہ اپنے متعلقین کو مال سے بچا دیا کر دیتے ہیں سنو عمر رضی عقبال مال آیا عقبال کے پاس مال آیا ادھر مال آیا اور ادھر ایک بچہ بہت کمزور گزرتا ہوا نظر آیا ادھر کمزور بچہ کس کا ہے بچہ کس کا ہے ادھر عمر کا موقع مل گیا یہ نہیں ہے آپ تک ہوتا ہے یہ میرا بیتا جیسا کمزور کیوں ہے جیسا کمزور اس لئے ہے کہ جیسا مال آتا ہے ملکوں سے وہ سارا مال آپ خرچ کر دیتے ہیں دوسروں پر اپنے اولاد سے خرچ نہیں کر دیتے اس لئے آپ کے بچے کمزور ہیں عقبال نے فرمایا اے عقبال بن عمر میں تمہیں دھوکے میں رہنا نہیں چاہتا تمہیں چاہیئے خود تیارت کرو خود تیارت کرو اور مال کما کر ہنے بچوں پر خرچ کرو اب کیا کریں یارت کرو عقبال بن عمر اے جیسا یارت چاہتے تھے کہ وہ دین کے کام کے لئے فارض بھی رہیں اب یارت بھی ہو جائے آسان کام یہ نظر آیا کہ کمزور ہونٹ سر سے خریدے جائیں کمزور ہونٹ سر سے خریدے جائیں اور وہ ہونٹ ترا کام میں ڈال دیے جائیں تاکہ وہ چر کر فربا اور صحت مند اور موٹے ہو جائیں پھر ان کو لاکر بازا میں بیٹھیں پھر اسے جو نفع کمائیں وہ نفع پر سبا خط کریں یہ ہے حضرت آگلہ عمر نے یہ تیارہ شروع گیا چنانچہ اے زائی کیا اونٹ چرتے رہے اس جرہ گاہوں میں جب کو موٹے تازہ ہو گئے اور فربا ہو گئے انہیں لے کر آئے منڈی میں بیسنے کے لئے خزار کمر آگے ہیں منڈی میں شاکر رہے ہیں دیکھا کے بڑے عمدہ فربا صحت مند موٹے موٹے ہونٹ کھڑے ہوئے ہیں اسے اب کس کیا ہونٹ ہیں اتنا عمدہ ہونٹ اتنا بڑیا ہونٹ باقین باقین حضور نے کہا جوٹتے ہوائے پہلائے بن عمر ہاں بڑی ہونٹ میرے ہیں کیا بات ہونٹ میرے ہیں کیا بات حضور نے فرمایا تمہارے ہونٹ اتنا ہونٹ باقی ہونٹ بازار میں کمزور ہیں تمہارے ہونٹ زیادہ مضبور ہیں کہ ہاں آپ نے کہا جاتھ جارت کرنے کے لئے میں نے کمزور ہونٹ خریدے ہیں اور بازار میں لائے ہونٹ بیجنے کے لئے تاکہ نفع آئے حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر تمہارے ہونٹ اس لئے زیادہ بھاری اور صحت مند ہیں کہ میری وجہ سے میری وجہ سے تمہارے ہونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا کہ بھئی حضور کے بیجنے کے ہونٹ ہیں ان کے ذرا خیال زیادہ رکھنا تو باقی مہادنی کے ہونٹوں میں تمہارے ہونٹ جیادہ مضبوط ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری وجہ سے تمہارے ہونٹوں کا خیال زیادہ کیا گیا ہوگا لہٰذا ہمارا استعمال دعا ہوگا تمہارے ہونٹوں کے چرانے میں اور پانی کلانے میں جارہ دینے میں لہٰذا ایسا کرو کہ ہونٹ میں جو اور جتنا نفع آئے ساروں نفع کے سمال میں جمع کرو تاکہ تم ہمیں اور ساروں کو استعمال نہ کرو اپنی تیارت کے لئے میرا خیال تو یہی ہے کہ تمہارے ہونٹ سے زیادہ مضبوط اور بھاری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میری وجہ سے لوگوں نے ہونٹ چرانے وروں نے تمہارے ہونٹوں کا خیال زیادہ کیا ہوگا زیادہ دیا ہوگا خدمت زیادہ کی ہوگی لہٰذا آخرت میں تکر لینا ہے سواف تو پھر اتمال سے بچنے کے لئے تمہیں چاہیے کہ تم دین کو کمائے کا ذریعہ نہ بناو اور جتنا تم نفع ملے تمہیں اس پر مستار نفع اتمال میں جمع کراؤ یہ رایہ تھا آپ نے اپنے خلقہ راشدین کو اس کا اثر یہ تھا کہ وہ اولادوں کی درویے جیسے کرتے تھے کہ کام کو استعمال نہ کرو دنیا کے لئے بحرین کی کہ جہے روم کے یا بحرین سے بادشاہ کے یہاں سے خاصید آیا ارکمر کے یہاں انہاں خیال ہوا ان کی بیوی کو کہ سے لو آتی جا رہا ہے دونوں نے وہاں کی ان کی بیوی نے آتے کے انہیں پیسے سے نہیں قرد سے ہی سے پیسے لئے اور معمولی عدر خرید کے ان کے لئے حدیعہ بھیجا حدیعہ بھیجا ملکہ کے لئے صرف ایک جنم کا معمولی عدر وہ حدیعہ بھیجا ملکہ کے لئے وہاں پہنچا کہ حیلو بیوی کی حیلو بیوی کی طرف سے حدیعہ آیا ہے اس ملکہ نے وہ عدد تو خالی کر لیا اپنی شیشوں میں اور اس ان کی بوتلوں میں بہت تین تھی جوہرات ان کی موتی تین تھی جوہرات دیمینز وہ بھر کے بوتل میں ان کے لئے بھیجے ہا دیا وہ لاکھوں کے دیمار سمر عدی اللہ تعالی ان میں داخل ہوئے ان کی بیوی وہ ہیرے دیکھ رہی تھی ہیرے ہیرے دیکھ رہی یہ کیا ہے کہنے لگی کہ میں نے ایک درہم قرض دے کر وہاں کی اس کو ملکہ کو میں نے حدیعہ بھیجے تھا اس نے مجھے حدیعہ بھیجے اس نے مجھے حدیعہ بھیجے حزمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے جوہرات لیے اور بازار نے بکھوائے یہ اتنی قیمت بنی تھی ساری جوہرمان میں جمع کر آئے تھا اور ایک جرہم دیاب میں میری کو کہلو یہ تمہارا جرہم ہے اس کا تنہیتر میں ہوا ہے یہ بھیجائج تھا